He himself is coming back to Pakistan ملک سے باہر تھے جب ان کے خلاف یہ تینوں عجزاب ریفرنسز فائل ہوئے تھے انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں لینڈ کرتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو کسی بیل میں ان کو بیل ریکوائیڈ سب کیسز میں وہ بیل پہ تھے وہ آ رہے ہیں مگر یہ ان کا سرندرٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے تیتا سرندرٹ کو اب آپ نے کروانے ہیں وہ عدالت رسلا کرے گے کہ میں نے آپ نے کرنا ہے اس پر انٹرپرٹ کیا گیا ہے اس کے اندر جو کیس لوج اس پر علائے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریفر کیا ہے وہ ساری وہ ججمت سے ہیں جو لاہور آئی کورٹ لاہور اور اسلام آباد آئی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیلز میں دیئے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ پرناؤنسمنٹ جو ہے مرانب خان یازی کے کیس پر اس کا ریشو ہمارے کیس پر اپلائے ہوتا ہے he himself is coming back to پاکستان آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ ملک سے باہر تھے جب ان کے خلاف یہ تینوں احساب ریفرنسز فائل ہوئے تھے وہ بغیر کسی کورٹسی میں اس کے خود پاکستان آئے تھے سارے ٹرائل کو انہوں نے فیس کیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک سے باہر تھے جب کیس میں فائنل ججمنٹ کے لیے ڈیڑ ڈلی انہوں نے خود اپلیکیشن فائل کی کہ آپ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کو ایک ویک کے لیے ڈیفر کر دے تاکہ میری پریزنس پہ ججمنٹ آناؤنس ہو وہ اپلیکیشن خارج کر دی گئی تھی ان کی عدم موجودگی میں سنٹینس اور کنوکشن کی ججمنٹ آگئی انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں لینڈ کرتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس سنٹینس اور کنوکشن کی ججمنٹ کے باوجود اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آئے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جو میسیس کنسوم نواز تھی وہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی انہوں نے سرندر کیا جیل گئے بیٹی کے ساتھ وہاں سے انہوں نے اپیلز فائی اور اس کیس کا جو جو ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ یہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں تو کسی بیل میں ان کو بیل ریکوائیڈ سب کیسز میں وہ بیل پہ تھے نمبر ون اور نمبر دو وہ ایک عدالت کے حکم اور ان کی اجازت کے ساتھ ملک سے باہر گئے وہ اجازت آج تک انٹیکٹ ہے وہ آرڈر آج تک موڈیفائی نہیں ہوں تو ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ہے جو دنیادی حقوق دصور پاکستان نے دیئے ہیں آئین نے دیئے ہیں کوئی شخص سٹیزن آف پاکستان ہو اور وہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو وہ آرٹیفٹکل فور کے انگل پر اس کا رائٹ ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے وہ آ رہے ہیں مگر یہ امجل صاحب یہ اطراز اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کی مثال اپنے کوٹرون کے سامنے رکھی لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ کیس نہیں تھا اس میں عمران خان کو کوئی جیل نہیں ہوئی تھی یہاں پہ نوازری قید سے باہر گئے ہیں اور جب واپس آئیں گے اور اس سے پہلے ان کو اشتہاری بھی قرار دیا اس عدالت نے تو یہ مختلف سناریو نہیں ہے دیکھئے میں نے اپنی اس پیٹیشن کے ساتھ اگر آپ دوستوں نے پڑھی ہو اور ابھی آپ کے سامنے کوٹ کے سامنے سکریم کورٹ آف پاکستان کی جائجمنٹ پیش کی جس میں ایک اپسکونڈر کو ہی پروٹیکشن دی گئی نمبر وان نمبر ٹو پہ عدالت عالیہ اسلام آباد کے تین فیصلے میں نے اپنی پیٹیشن کے ساتھ لگائی ہیں ان کے ساتھ پیٹیشن سے بھی کوپیز لگائی ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سائل تھے پروٹیکٹیب بیل لینے آئے تھے وہ مختلف کیسز میں اپسکونڈر تھے رہی اگلی بات کہ ان کے خلاف کنوکشن کا آرڈر ہے وہ ان فیلڈ ہے کہ نہیں ہے یہ ساری وہ بیعث کی باتیں ہیں جب وہ عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ میری اپیل ٹیک اپ کریں یہ ساری باتیں کانونی نقاط اگر گی ریس کیے جا سکتے ہیں تو یہ سٹیج وہ سٹیج ہوگی جب وہ سرنڈر کرنے کے بعد اپنی اپیلوں کی بات نواز صرف اسلام آباد لینڈ کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں آکے سیدھا عدالت میں آ رہے ہیں جی لینڈ کر دیں گی اسلام آباد لینڈ اور عدالت میں پیش ہو رہے ہیں عدالت حکم کر رہے گی تو پیش ہو رہے ہیں عاصم نظیر طارد صاحب کیا کہیں گے آپ کے لیڈر واپس آ رہے ہیں بہت تفصیل سے عمجد پرویش صاحب نے بات کر دی ہے میرے خیال میں معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہئے ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے ان کا کنڈکٹ ہمیشہ ہی سرنڈر کریں گے کہ میں نے آپ نے کرنا ہے